بسم اللہ الرحمن الرحیم جیب میں کوئی لوہی کی چیز رکھ لینے سے جادو اثر نہیں کرے گا دوپہر کے وقت گھر میں میٹھی چیز بنا کر کھانے سے گھر میں محبت اور پیار بڑھتا ہے چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو دودھ بھی چھوارے استعمال کرو جوان نظر آنے لگو گی روزانہ رات کے وقت سورہ قدر پڑھ کر سونے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے نظر کی حفاظت ہوتی ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے اگر سونے سے قبل کنگی کر کے سویا کریں تو بال کتن کی بیماری نہیں لگے گی اور آپ کے بال دنمو ملائم ہو جائیں گے اگر آپ اپنے بالوں کو گھنے کالی اور لمبے رکھنا چاہتے ہیں تو بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل بلا کر بالوں میں لگائیں جن لوگوں کو دل کی کمزوری کا مسئلہ ہو وہ گرم چیزوں سے پرہیز کریں کیونکہ گرم چیزیں کھانے سے دل کمزور ہو جائے گا چاولوں کے فوری بعد دودھ مت پیئیں عمر میں کمی ہو جائے گی اثر کے بعد دودھ جلیبی کے استعمال سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے نہارمو دودھ میں اس بخول کا چھلکہ ڈال کر پی لینے سے فال تو چربی پگھل جاتی ہے کریلے کی سبزی ہفتے میں ایک بار ضرور کھایا کرو ہمیشہ صحت مند رہو گے موہا دھوئے بغیر کھانا کھانے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے جس گھر میں نیلے رنگ کا پینٹھو وہاں پر مکھیا نہیں آتی رات کے وقت ناف پر شہد لگا کر سونے سے دماغ تیز ہوتا ہے عمر میں اضافہ ہوتا ہے کسوری میتھی کا روزانہ استعمال کرنا بدحسمی کے لیے بھی مفید ہے چہرے کی جلد کی پرابلم ہو تو چہرے پر قدرتی چمک گرم پانی نہایت فائدہ مند ہے زمین پر جب بھی بیٹھو بغیر ٹیک کے بیٹھو اس سے بدن کی مرکزی مسلز مضبوط ہوتے ہیں زیادہ پانی پینے سے تھکاوٹ کم ہوتی ہے انار بدن کی کمزوری کو دور کرتا ہے خجور روزانہ استعمال کرنے سے آپ کی ہڑیاں کمزور نہیں ہوں گی تین کے لیے ایک ساتھ کھا لیے جائیں تو دل کا اٹیک ہونے کا خدشہ ہوتا ہے کچھ بھی پڑھنے سے قبل زیرہ کھا لینے سے آپ جو بھی پڑھو گی یاد رہے گا روزانہ ایک سیپ کی استعمال سے بندہ ہسپتال جانے سے بچا رہتا ہے لال مرچ کا جو روزانہ استعمال کرتا ہے اس کو زندگی میں کبھی کینسر کا مرض نہیں ہوتا جسم میں کمزوری محسوس ہو تو لوبیا کھا لیا کرو آپ کی جان میں جان آ جائے گی بالوں کی خشکی دور کرنے کے لیے ایلو ویرہ کو پانی میں گھول کر اس پانی سے سر کو دھولیں خشکی کیسی ہو ختم ہو جائے گی بلڈ پریشر لو ہونے لگے تو فوراں ایک انجیر کھالو بلڈ پریشر فوری نورمل ہو جائے گا شہد اور دارچینی ملا کر چہرے پر لگانے اس سے بہتر کوئی ماسک نہیں نہ ہاتے وقت سر پر ایلو ویرہ لگا لو آپ کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے ٹھنڈے پانی سے چہرے کو دھونے سے جلد پھٹ جاتی ہے نہ پاکی کی حالت میں کھانا بنانے سے گرمی غربت آتی ہے یاد رکھیں صرف کولڈ رینز اور چائے چھوڑ دینے سے آپ کے پیٹ کی آدھی سے زیادہ مسائل حل ہو جائیں گے موں کی بدبو کی بڑی وجہ کبز کا مسئلہ ہے جو زیادہ کالا لباس پہننا پسند کرتا ہے ایسے بندے کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے ناریل کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں چہرے کو چمکانا چاہتی ہیں تو نیہار مو بادام کے تیل سے چہرے پر مساج کریں بگری کا گوشت ہفتے میں ایک بار کھانے سے بڑھا بھی جوان ہو جائے گا نیہار مو کنگا کا نصیب بال کمزور ہوتی ہیں روٹی کھانے کے بعد ایک سیپ کا ٹکڑا کھا لینے سے روٹی فوری حضم ہو جاتی ہے شیشے کے داگ صاف نہ ہو رہے ہوں تو آلو کا پانی لگاؤ داگ فوری مٹ جاتے ہیں کلونجی کو دہی میں ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں اونٹنی کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے خربوزے کی بیجوں کو خوشک کر کے چبا لیا جائے تو پیٹ کم ہونے لگتا ہے روٹی پر لیمو کا رس لگا کر کھان لینے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے بند گھو بھی کھانے سے مٹاپے میں کمی آتی ہے ایک تحقیق سے پتا چلا ہے کہ جب انسان مسکراتا ہے تو دل پر دباؤ میں کمی آتی ہے ملتی کا پانچ میٹ تک چوس لیا جائے تو گلہ صاف اور رشہ ختم ہو جاتا ہے پشاب کو زیادہ دیر تک روکے رکھنے سے گردوں کی بیماری ہو سکتی ہے حمل کے دوران عورت کو یہ جیزیں کھلائی جائیں تو بچہ صحت مند اور جوان رہے گا گاجر، امرود اور انار حمل کے بعد کمر کا درد ٹھیک کرنا ہے تو اس کے لیے یوگا بہت مفید ہے نارمل ڈیلیوری والی عورتوں ایک مہینے کے بعد یوگا شروع کر سکتی ہیں آپریشن ڈیلیوری والی عورتیں تین مہینوں کے بعد یوگا شروع کر سکتی ہیں چائے کے بعد پانی پینا زہر پینے جیسا ہے سوف کی چائے پی لینے سے نظر کی کمزوری دور ہو جاتی ہے کالی میرچ پٹھوں کی کمزوری کو دور کرتی ہے گاجر کا جوس روزانہ پینے سے بدن کے زہریلے مادے باہر نکل جاتے ہیں دال کا سارن کھا کر دودھ پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں رات کو ادرک والا پانی پی لینے سے ستر سال تک خون گڑھا نہیں ہوگا جریان غائب کرنے کے لیے ایک پین میں پانی گرم کریں اس میں مٹھی بھر سونف ملا کر پانی کو جوش دیں جب سو کے اٹھیں اس پانی سے چہرہ دھولیں یہ پانی اس جگہ زیادہ لگاؤ جہاں پر جھریان ہوں یہ استعمال کرنے سے چند دن میں جھریان یقینی طور پر غائب ہو جاتی ہیں جلد نرم و ملائم ہوتی ہے رات کو پشاپ کر کے سونے سے گردے توانا رہتے ہیں سر میں کڑھا تیل لگا لینے سے سر کی جوئیں نہیں رہتی اور نہ پیدا ہوتی ہیں گھر میں چوہیں ہو تو یرکان جلدی ہوتا ہے روزانہ وقت پر سونے سے بینائی پڑتی ہے رات کا جاگنا انسان کا دماغ کمزور کر دیتا ہے شملہ میٹر استعمال کرنے سے کسی بیماری کا جلدی سامنا نہیں کرنا پڑتا کیلے کے چھلکے پیس کر رات کو دودھ میں شامل کر کے چیرے پر لگا لینے سے داکھ تبیت دور ہوتے ہیں کچھے سبزیاں کھاؤ خوبصورتی بڑھے گی مالٹے کا رس بالوں میں لگا لینے سے باغ گرنا بند ہو جاتے ہیں ہچکی بند کرنے کے لیے ایک لونگ پانی کے ساتھ کھا لیا کریں تحقیق سے پتا چلا ہے کہ جو لوگ اپنی ٹانگوں کو بہتر طور پر استعمال کرنے کے قابل ہیں ان لوگوں کے دماغ تندرست رہتے ہیں اگر ہاتھوں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے بار بار رگڑو اس سے میل دور ہو جائے گی بال ہمیشہ آپ کے تب گریں گے جب آپ صحت مند غزہ نہیں کھائیں گے شکرکندی کے استعمال سے بندے کی بینائی اکاب جیسی بڑھ جائے گی پالک کا استعمال ہفتی میں ایک مرتبہ کر لینے سے بینائی کبھی کم نہیں ہوگی کسی بھی قسم کا یرکان ہو تو خالی پیٹ ٹاماٹر کا رس پھیلو یرکان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے پدینی کی چٹنی بنا کر کھا لینے سے بدلتے موسم کا برا اثر نہیں پڑتا پیٹ کو کم کرنے کے لیے روزانہ ایک عدد جکوترہ استعمال کیا کریں اچھی صحت کے لیے رات کا کھانا کم کھائے میٹھی چیزیں میٹھائی وغیرہ سے پرہیز کریں ایلو ویرہ کا پانی گرم کر کے سر پر لگا لینے سے سردرد ختم ہو جائے گا بردار کھانا 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 ک